السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزان بینک کی سوز سے پاک اپنی بائیک اسکیم مہانہ آسان اقصاد زیرو پرسنٹ بارک اپ مارکیٹ میں جتنی کی بائیک آپ کو یکمشت ادائیگی بھی مل رہی ہے کمپنی بھی آپ نے خود سلیکٹ کرنی موڈل بھی آپ نے خود سلیکٹ کرنا یہ جو جس طرح یہ ہنڈا کی بائیک سے مل رہی ہیں یہ اگر آپ ڈیلر سے خریدتے ہیں تو یہ یکمشت ادائیگی کے ریٹ ہیں انہی ریٹ پہ مزان بینک دے رہا ہے آپ کو کسٹوں میں کتنی کسٹیں ہوگی طریقہ کار کیا ہوگا فارم بھی آپ کو بتاتے ہیں آن لائن طریقہ کار بتاتے ہیں سمپل سب طریقہ ہے ایک ہفتے کے اندر اندر بائیک آپ کو مل جانی ہے کوئی لمبا چھوڑا پروسیز نہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے اس میں خصوصاً ایک ڈسکاؤنٹ بھی ہے اور ایک سپیشل آفر بھی ہے آپ سرکاری ملازم ہیں پرائیویٹ ملازم ہیں آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے طریقہ کار ویسے کوئی بھی بندہ اپلائی کر سکتا ہے لیکن تنخواہ دار طبقے کے لیے انہوں نے کچھ شرائط آسان کی ہیں طریقہ کار بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم کلکولیٹ کرتے ہیں یہ جو انہوں نے بائیک کی لسٹ دی ہے یہ مختلف کمپنیوں کی یہ لسٹ ہے اور مختلف موڈل ہیں ہم سب سے پہلے ہنڈا میں تھے ہنڈا ہی لیستا ہم سب کا خواب ہوتا ہے ہنڈا خریدنا لیکن اگر آپ یہ کسٹوں میں خریدنا چاہتے ہیں پانچ ہی ہزار روپے کی کس مہینے کی بن سکتے ہیں اور آپ کو وہی ریٹ جو یہ جس طرح یہ سیڈی سیونٹی کا ریٹ ہے ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو روپے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ریٹ جو ہے یہ ہنڈا کی اوریجنل ویب سائٹ ہے یہ دیکھ لیں یہ ہنڈا کی ویب سائٹ ہے یہ ریٹ آ رہے ہیں اس وقت مختلف موڈل کے ان میں سے کوئی بھی آپ موڈل سیلیکٹ کریں اور پھر ہم اس کا جو اپنا کلکولیٹر دیا ہے انہوں نے ویب سائٹ پر اس پر چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ زیرو پرسنٹ مارک اپی ہے دیکھیں ہم لیتے ہیں اس کو سیڈی سیونٹی کو جو یہ جو ایک عام بندے کی پہنچ میں بھی ہوتی ہے اور ہر ایک خواب بھی ہوتا ہے سیڈی سیونٹی بلیک کلر ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو کی ہے نا جی یہاں پہ کلکولیٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو کی پڑھتی ہے لائیف کلکولیشن کریں گے یہ ویب سائٹ ہے جی میزان بینک کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا اُردو میں پورا طریقہ کار موجود ہے اور کون اپلائی کر سکتا ہے سب سے پہلے پاکستانی شہری کوئی بھی جی بالک پاکستانی شہری جو ملک کا مستقل ریشی ہو عمر میشورٹی کے وقت یعنی کہ جب آپ نے یہ بائی خریدنی ہے بیس سے پینسٹھ سال ہونی چاہیے کاروباری افراد کے لیے سیلف ایمولائز کے لیے اور جو تنخواہ دار ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ملازم ہیں آپ استاد ہیں آپ کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا آپ سرکاری ملازم ہیں آپ کی عمر ہونی چاہیے اکیس سے ساٹھ سال تک آمدنی کتنی ہونی چاہیے یہ ہے جی تنخواہ دار طبقے کے لیے سپیشل آفر جی کم سے کم اور یہ گراس چل رہی ہے آپ کی اگر آپ کی گراس چل لی چالیس ہزار بن رہی ہے آپ الیجیبل ہو سیلف ایمولائی کے لیے پچھتر ہزار ہے دیکھیں واضح فرق اور اگر آپ کاروباری افراد ہیں آپ کے لیے بھی پچھتر ہزار ہے طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے آپ نے فارم فل کرنا ہے یہ فارم ہم بھی دے دیں گے اور آپ فارم یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ درخواست فارم اس کے بعد آپ نے اٹھارہ سو روپے کی فیس ہے جی یہ نن ری فانڈبل ہے یہ پروسیسنگ فیس ہے وہ اور سات دستہ وزات دستہ وزات ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں پانچ سے سات دنوں میں اپنی فرانسنگ منظوری کرائیں اور آپ بائیک آپ کے نام ہو جائے گی کلکولیٹر یہ کلکولیٹر ہے یہاں سے آپ نے وینڈر سیلیکٹ کرنا ہے ہم نے ہنڈا سیلیکٹ کیا بائیک سیلیکٹ کرنی ہے ہم نے سیڈی سیونٹی سیلیکٹ کی یہ والی کیا کتنی کی پار ڈی آجی ایک لاکھ ساونہ ناؤ سو روپے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی کی پڑھتی ہے ٹین آور ہم نے ایک سال کا رکھا اور ڈیپوزٹ زیادہ رکھیں آپ نے پنگرہ پرسنٹ رکھنا ہے کیوں آپ جتنا بھی زیادہ رکھیں گے نا کوئی فائدہ نہیں ہونا پڑھنی وہ ایک لاکھ ساونہ ناؤر کی ہے تو پندرہ ہزار رکھیں گے تو آپ کم پیسے دینے پڑھیں گے یکمشت جیسے جیسے آپ بڑھائیں گے آپ کو زیادہ دینے پڑھیں گے میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس میں قسط آپ کی بڑھ جائے گی تو آپ کو ہوئی ہی پندرہ پرسنٹ رکھیں تو آپ نے بارہ مہینوں میں وہ ایک لاکھ ساونہ ہزار ناؤسو ہی دینا ہے یاد رکھیں کتنا بنا جی آپ کی مہینے کی قسط کتنی بنی گیارہ ہزار ایک سو پچاسی روپے بارہ اب ہم لائیو کلکولیٹر سے اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں گیارہ ہزار ایک سو پچاسی ملٹی پلائے بائی ٹویل تو کتنی بنے جی ہماری پیسے بنے ایک لاکھ چونتیس دار دو سو بیس اس میں ہم نے جمع کرنے ہیں جو ڈیپوزٹ جمع کر آیا تھا پہلے تیس ہزار چھہ سو پچاسی پندرہ پرسنٹ جو دیا تھا یہ اٹھارہ سو ایڈ نہیں کرنا ویسے دینا آپ نے پچیس ہزار چھہ سو پچاسی ہے اس میں اٹھارہ سو نن ریفرنیبل ہے پرسیسنگ فیس ہے اس میں ہم دیکھیں گے تیس ہزار چھہ سو پچاسی ہے تو ہم ایڈ کرتے ہیں جی تیس ہزار چھہ سو پچاسی تو یہ دیکھ لیں جی تیس ہزار یہ تھوڑی سی میرے خیال میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے ہم دوبارہ اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں ایک لاکھ سامن ہزار ہی بننی چاہیے گیارہ ہزار ایک سو پچاسی ملٹی پلائی بائٹ ٹوویلف تو یہ ایک لاکھ چونتیس ہزار بنے گا بلکل اور اس میں ہم نے جمع کرنا ہے کتنا تیس ہزار چھہ سو پچاسی تیس ہزار چھہ سو پچاسی دیکھ لیں جی ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو پانچ روپے آپ کوئی بھی بائٹ سیلیکٹ کر کے کلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو یہاں پہ نو سو ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے کلکولیٹ کیا تو کتنا بنا ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو پانچ روپے ابھی ہم دو سال کی ٹن اوگر کرتے ہیں یہاں پہ یہ وہ ہم نے منسلی کی تھی دو سال تو کتنا فرق پڑے گا جی بائیک وہی ہے صرف ہم نے یہاں پہ دو سال کر دیئے تو دو سال کی ہے تو ہماری پانچ ہزار سات سو اٹھانوے روپے میں یہ ریکمنٹ کروں گا جی توٹل آپ کا پانچ ہزار فرق پڑھنا ہے دو سال کی آپ کس لے لیں پانچ ہزار سات سو اٹھانوے ابھی ہم کلکولیٹ کرتے ہیں گے پانچ ہزار سات سو اٹھانوے پانچ ہزار سات سو اٹھانوے یہ ہے نا جی پانچ ہزار سات سو اٹھانوے اور جمع کیا تیس ہزار چھین سو پچاسی پانچ ہزار سات سو اٹھانوے ملٹی پلائی بائی ٹویل آپ نے ٹوٹل کسٹیں دینی ہے یہ 79,560 اس میں جمع کریں جمع کرنا ہے آپ نے 23,685 23,685 کوئی پھر میں سٹیک ہو گئی ہے آپ پھر دوبارہ کریں 5,798 5,798 ملٹی پلائے بائی 24 ملٹی پلائے بائی 24 ہم نے کیا کرنا تھا 24 کس تھے ہیں تو 24 کس تھے ہم نے کی تو کتنا بنا جی 1,440,152 اب اس میں ہم نے جمع کرنا ہے وہ ہی ہم نے جمع کرنایا تھا 23,685 تو کتنے بنے جی یہ دیکھیں 1,62,000 تو مائنس کرتے ہیں ہم 1,57,000 جو اریجنل قیمت تھی اگر ہم ایک سال میں کر رہا تھے 1,57,900 تو ہمیں کتنا پڑا جی 4,937 روپے تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے دو سالوں میں جو یہ چوبیس کسٹوں میں پیسے کرنے دینے ہیں اور ٹوٹل اوپر آپ کو دینا پڑے گا اور یہ بھی سود نہیں ہے جی یہ انہوں نے پورا اوپر بتایا گیا یہ سود نہیں ہے تو 4,937 روپے اوپر آپ نے دینے ہیں اچھا اگر آپ یہاں پہ کسٹ کرتے ہیں یہ والی 3 سال کی تو یہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے میں آپ کو یہ ریکمنٹ بلکل نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں 6,071 روپے کی تو یہ کسٹ بن رہی ہے تو یہ 36 بن رہی ہے تو یہ بہت زیادہ بن رہی ہے کیونکہ یہ اس سے ڈبل ہو جاتی ہے یہ نہیں کرنا آپ 36 ماہ کی کسٹ آپ نے نہیں کرنی ہے آپ نے کرنی ہے یہ والی کسٹ جو یہاں پہ دو سال کی رکھیں یا ایک سال کی رکھیں دو سال کی بھی آپ رکھیں گے تو آپ ٹوٹل آپ کو پانچ ہزار سے بھی کم پیسے اوپر دینے پڑیں گے یہ ہے جی طریقہ کار یہ آپ کو ہم ویڈیو کے دسکرپشن میں فارم بھی بتا دیتے ہیں اچھا اگر آپ نے ابھی کنٹیکٹ کرنا ہے لائف تو کیا کریں گے یہ get connected by the bike اجراہ representative یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں ایمیل اڈریس دیں فون نمبر دیں سیڈی ڈالیں اور یہ یہاں پہ آئی ایم نارڈر بورٹ سبمٹ کر دیں نمائندہ آپ سے خود رابطہ کر لے گا آپ کو طریقہ کار بتا دے گا اگر ویڈیو اچھی لگی آپ کے لئے تھوڑی سی بھی ہیلپ فل ہے لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی اللہ حافظ